بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم میں ہوں نن اور میں ہوں بھابی اور آپ دیکھ رہے ہیں کھانے میں دڑکاوے نن بھابی تو آج ہمارے کچھن میں کیا بنایا ہے بھابی آج ہم نے بہت مزیدار جو ہے کیک بنایا ہے وہ زبردست وہ بھی گلاب جامون کا اور بہت آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا حسین کیک لگ رہا ہے یہ اتنے ہی کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہے آج گلاب جامون کا کیک بنانے کی وجہ تو اس لئے ان کی فرمائج تھی کہ مجھے گلاب جامون کا کیک چاہیے تو بس انہی کے لئے مہنت کیا ہم لوگوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گا تو چلے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم نے پانچ ہم نے انڈے لیا ہے ہم نے دو کپ ہم نے میدا لیا ہے اور ایک کپ ہم نے چینی لیا ہے پیسی وی چینی اور کھانے کا ایک چمچ ہم نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے ایک کپ ہم نے آئی لیا ہے اور کھانے کا ایک چمچ ہم نے بنیلا ایسنس لیا ہے ہم نے سفیدی ایلا کر لیا ہے اور زردی ایلا کر لیا ہے سب سے پہلے ہم سفیدی کو پھیٹیں گے یہ دیکھیں اب اچھے سا ہم نے پھیٹ لیا ہے سفیدی کو اب ہم اس میں زردی ایٹ کر دیں گے اچھا فارم سی شیپ آگیا ہے ہم بہت پیاری لگ رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھی پھیٹ لیں گے دیکھیں ہم نے زردی کو بھی اچھے سے پھیٹ لیا اب ہم اس میں چینی آئٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں آئیل بھی دال دیں گے اور اسی کے ساتھ کیا رہی ہے یہ ونیلا ایسنس ٹھیک ہے چلے اس کو بھی ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے دیکھیں اچھے سے ہم نے پھیٹ لیا ہے اب یہ ہماری مشین کا کام ختم ہو گیا ہے دیکھیں اب اس میں میدہ دال دیں گے آدھا آدھا کر کے میدہ دالیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں بیکن کوڈر ایٹ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے یہ بس کسی ایک اینگل میں فولڈ کرنا ہے ہم نے اور میدہ تھوڑا تھوڑا کر کے دالیے گا تاکہ لمب سے بغیرہ نہ ہو دیکھیں جب ہم نے پھیٹ لیا ہے میدہ ہم نے دال دیا اب ہم اس طرح فولڈ کریں گے اب ہم نے مول تیار کر لیا ہے ہم نے گریسک کیا تھا پھر ہم نے بٹر پیپر لگایا ہے پھر ہم نے نو انچ کا مول لیا ہے کیک کا تو آرام سے اس میں بیک ہو جائے گا بلکل ہوتا ہے اور یہ ہمارا بیٹر بھی تیار ہے ہمارا بیٹر زیادہ ہے نا اس وجہ سے ہے نا بابی جی جی اب ہم اس کی سیٹ کر لیں گے اس طرح ہی دیکھیں بیک ہونک لئے تیار ہے یہاں ہم نے پہلے ہی پری ہیٹ کر دیا تھا ہم نے 180 ڈگری پر نیچے کی روڈ آن کر کے ہم نے 20 منٹ کے لئے رکھنا ہے اس کو اور ہم نے کیک کو اپنے کے لئے جا چکا ہے کیک کو چیک کرنے لگے ہیں کیک کو چیک کرنے والے ہیں یہ دیکھیں زبردست کیک ریڈی ہے پلٹ ریڈی ہے اب ہم نکال لیں گے اس میں سے ہم نے کریم لیا جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے اب ہم اس کو پھیٹ لیں گے سوری بٹن آن لیکیا ہم نے اس کو پھیٹ لیا اس میں ایک چھٹکی کے قریب پھروٹ کلر ڈالیں گے زردے کا رنگ ڈالیں گے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور اینج آپ خلاب جامن کےک بن رہا ہے تو ہم توڑا سہی لائے تو یہ پھر چار یہ دیکھیں کریم ریڈی ہے اور بہت اچھی سی پھٹیا اور کلر بھی بہت پیارا ایک ٹھنڈا ہو گیا تھا ہم نے نکال لیا اور اس کو ہم نے اُلٹا کر کے رکھا ہے اور اب ہم اس کی کٹن کریں گے دیکھیں اب ہم کٹن کر لیں گے اس کی اچھا ہم اس کے تین حصے کریں گے جی تین حصے کریں گے ہم تین اسٹیپ تیار کریں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اور بہت پیارا لگ رہا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی پیس نکال لیں گے اچھا ہم نے یہ پیس نکل گئی اور اب ہم جائے پہلے ہم اس پہ ہی شیر پلائیں گے گلاب جامون کا گلاب جامون کا شیر جی جو آتا ہے ان کا جی تو اب گلاب جامون کا شیر جو پیلائیں گے یہ دیکھیں آپ شیرے کا نام لیا اور آب اس کو اچھے س ہم پلائیں گے اچھے سے شیر پیلا لیا ہے اور اب اس پہ بھی رفتوں پہلیں گے کارم نے پھیلہ دیا ang apostles جو پھیلات ہی اب ہم اس پہ پھیلا لیں گے اس کی کٹنے کی اس کی گلاب جامون ہم نے کتنی لیتی بھی بھی بہت ہم نے پیاری ہم نے کتنی لیتی بھابی ہم نے ہمیں شیرا لگا لیا اچھے سے اب ہم نے اس میں پھر کرم ڈالیں گے اس کو زیادہ دائیں گے دیکھیں اب اس پر بھی ہمیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح دلکل وہی سٹیپ کریں گے بل آپ چام رکھ لیں گے جی دیکھیں اب ہم اس طرح اس پر ڈھاگ دیں گے اس کو اور یہ دیکھیں سب کور ہو گیا اب اس پر ہم پھر شیرا پھلائیں گے ہم نے شیرا لگا لیا اچھے سے اب ہم اس پر پھر کرم لگائیں گے زبردست اور کرم کو اچھے سے ہم پھیلا لیں گے اس کے تو چاروں سائیڈے نہیں ہوتی کیونکہ ان کو ہلکیک بنا رہے ہیں ہر جگہ لگا لیں گے ہاں ان کو صحیح سے پھیلا لیں گے کرم کو ہم نے صحیح سے کرم لگا لیا اب اس پر ہم ڈیزائننگ کریں گے لاؤر وغیرہ بنائیں گے دیکھیں اب ہم لاؤر بنائیں گے اس پر ایسے پلاور بناتے جائیں گے اور جو ہے گلاب جامن رکھتے جائیں گے اس پر دیکھیں گے 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 اس طرح میں چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر لیے گلاب جام ان کے اور اسی طرح ہم یہ بیچ کے حصے میں ہمیں نام لکھنا ہے کیونکہ آج بھابی کے بیٹے کی سالگرہ ہے تو اسی لیے ہم بیچ کے حصے چھوڑنے والے ہم یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے یہ کورنر کی گندگی ہے تو اس میں بھی جو ہے ہم اس طرح سے یہ ڈیزائنگ دے دیں گے دیکھیں ہم نے سلائسز یہاں بچ گئے تو ہم نے اس طرح سے کیک پہ لگا دیے اور اب ہم اس پہ بہت زیادہ حسین لگ رہی ہیں ہم لگا لیں گے اور یہ بہت اچھا لکھ دے دیتے ہیں کیک کو بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور پسند آتے تو بہت انجوائی بھی کریں گے اور پسند آتے تو کیا کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کومنٹ کرنا تو بالکل بلکل نہیں بھولیں اور بیل آئیکن بھانا بھی بالکل نہیں بھولیں اس سے ہمیں پتہ رہتا ہے ان سب چیزوں سے کہ آپ جو ہے ہم لوگوں سے کتنی محبت کرتے ہیں بلکل اچھا کہیے اچھا بولیں اچھا سوچیں ملتا ہے اسی سوچ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے